موسیقی اعوذ باللہ امین شیطان دیر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزوان سید علی عبرار آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹونٹی ون نیوز کی خطوصی نشریات با خبر پاکستان سیزن 3 بندگرہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ دہشتگردی کی جا رہی ہے فلسطین کی بات کی جائے ہم کشمیر سے بچپن سے ہی کشمیر کے بارے میں سنتے آ رہے تھے کہ بھارت کشمیر کے نوجوانوں کو ہماری بیٹیوں کو بچوں کو نشانہ بناتا آیا ہے لیکن کشمیر تو بچپن سے ہی ہم دیکھتے آ رہے تھے لیکن فلسطین کا جو حال ہے اس وقت ہم اس پہ آج بات کریں گے بات کریں گے پاکستان کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت کی کم کیا جا رہا تھا پیٹرول کی قیمتوں کو لیکن وہی مقرر کر دیا گیا کیوں ایسا کیوں ہوں پاکستان کب ترقی کرے گا باقی ممالک اگر بات کی جائے تو وہاں پر عوام ترقی پر ہے لیکن یہ واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر نوجوان خوش نہیں ہیں ڈگریاں حاصل کر کے کیا فائدہ جب آپ کو فوڈ پانڈا ہی کرنا ہے جب آپ کو اوبر کریم ہی چلانی ہے اب یہاں تک کہ اگر آپ موٹسائیکل کی بات کریں بائیکیاں کی بات کریں تو موٹسائیکل کے ریٹ جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں ایک لاکھ سمتھگ کی موٹر بائیک ہے کوئی کیسے اپنے تین وقت کا کھانا بچوں کو کھلا پائے گا مچلی کے بلوں کے بات کی جائے تو اضافی بل کا بم گرائے جا رہا ہے اور جب ہم کیلیکٹر کے آفیس سے جاتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے جمع تو کروانا ہے کچھ بھی ہو خودکشی کرنے پر عمادہ ہے نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ ملک ہے کہ جہاں محبت بھائی چارکی کو فروغ دیا جاتا ہے یہاں پر لوگوں کو گلے لگایا جاتا ہے پوری دنیا بستی ہے اس کراچی شہر میں لیکن کراچی شہر کی اگر بات کی جائے اگر روڈوں کی بات کی جائے تو ٹریفک اگر آپ دوپہر تین بجے سے رات نو بجے تک سفر کر رہے ہیں تو بھول جائیے کہ آپ اپنے منصر لے مقصود پر وقت مقررہ پر پہنچیں گے کیوں ایسا کیوں ہے پیٹرول جلتا رہتا ہے غریب آدمی پستا رہتا ہے کھڑے اتنے ہیں کہ گاڑی کا کھڑوں میں جائے گی تو جب گاڑیوں کا نقصان ہوگا تو جو موٹر میکینک ہیں ان کا فائدہ ہوگا کریپشن کی بات کی جائے تو کریپشن روڈوں پہ ہو رہی ہے کی صورت ہو رہی ہے پیٹرول کی صورت میں ہو رہی ہے گاری کھڑے پہ جائے گی ٹائر پنچر ہوگا پنچر لگے گا اچھا پنچر لگانے کے لیے جائے تو پنچر کے ریٹ بھی اس قدر اضافی ہے کہ کیا کرے پاکستان کا باسی کیا ہوگا پاکستان کا آج ہم نے جن شخصیات کو مدعو کیا ہے پاکستان پر بڑی گہری نظر ہے ان کی والک انٹرنیشنل لیول اگر بات کی جائے تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کسی بھی ہومر ریٹس کی بات کی جائے کسی بھی لا قانونیت کی بات کی جائے تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں اور منظریں ہم پر آتے ہیں بیار و مددگار ہو کے اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں جس شخصیت کو آپ سے ملوانے والا ہوں آپ شعبے سے تو پڑھ لکھی تو ہیں ہی لیکن ان کا ایک عظم ہے ان کی ایک سوچ ہے ٹیررزم پر بات کرتی ہے اور اگر تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے کیونکہ پرائیویٹ سکول میں اگر ہم بچوں کو ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی بم گیرا دیا جاتا ہے کہ بھئی آج سمر کیمپ سکول میں یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے تو پانچ ہزار روپے تک تو بچوں کو آپ نے دینا ہی ہے اگر ماں باپ پریشان ہو بھی جاتے ہیں اگر گورنمنٹ سکول کا رکھ کرتے ہیں تو وہاں پر کتابیں نہیں ہیں استاذہ نہیں ہیں کیا ہوگا آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لیول کے کرائیم کی ہم بات کریں گے پاکستان کی پاکستان میں رہنے والے ان لوگوں کی جو پاکستان میں رہتے تو ہیں منشی کرنے پر امادہ ہیں سب سے پہلی میری گیس ہے کسی تارف کی محتاج نہیں ہے شما منشیہ آپ کا منشی نام ہے آپ کا کیسی ہے میڈم آپ کیسی طویعت ہے آپ کے بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائیں آپ کی ریزنیشن انشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہی میں ناظرین کے سامنے لے کے آوں گا ناظرین کرام ہمارے جو دوسرے گیس تھے آپ کا تعلق سافر سے بھی ہے اور اگر بات کی جائے ان لوگوں کی کہ جن لوگ قانون میں جاتے ہیں قانون کی پانداری تو کرتے ہیں لیکن قانون کتنا عوام کے ساتھ مخلص ہے اگر ہم کسی بھی چیز کی کمپلین درج کروانے جاتے ہیں تو کمپلین تک درج نہیں ہوتی لیکن اگر میں تو اپنی بات کروں اگر ہم پیسے والے ہیں تو آپ کی ایف آئی آر بھی ہوگی آپ کی کمپلین بھی ہوگی آج ہم کانونیت کی بات کریں گے ہم لا کانونیت کی بات کریں گے میرے بھائی بڑے محسین ہیں بڑی محبت کرتے ہیں جناب زیڈ ایس خورم زیڈ ایس خورم خورم بھائی کیسے بھی آج ہیں آپ کے کیسے سبیت ہیں آپ کی خورم بھائی میں آپ سے ہی گفتو کا آغاز کروں گا کہ ابھی فلسطین کی ہم دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے ہم کشمیر کو تو سوچتے تھے کشمیر تو بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں جو بھارت وہاں تحشف جدی کر رہا ہے لیکن فلسطین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو violation of human rights ہو رہی ہے اگر آپ ان کو مسلمان بھی نہ سمجھیں انسان سمجھیں دنیا میں جو human rights associations ہیں وہ اس وقت چپ ہو کے بیٹھی ہیں اور صرف اور صرف پاکستان ایران اور ٹرکی جو ہے وہ فلسطین کے اوپر کچھ بھی کام کر رہا ہے باقی تمام اسلامی ملک بھی میں ایک آپ کے چینل کے ثرو تمام اسلامی مالک کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کو فلسطینیوں کو ان کے بچوں کو ان کی فیملی کو ہماری ضرورت ہے آپ اگر اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو قیامت کے دن خالق دو جہاں آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے اسلامی ملک میں اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں لا قانونیت کی وہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسی جگہ پہ واشنگٹن ڈی سی کے باہر وہاں کی عوام پروٹسٹ کر رہی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہاں کی امریکن عوام نہیں چاہتی ہے یہ کچھ پولیسی میکر لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں اسی طرح ہم نے انگلینڈ میں دیکھا انگلینڈ میں بھی یہی ہے پرائیم میریسٹر ہاؤس کے سامنے وہاں کی لوکل عوام صرف مسلم نہیں ہے اس پر کرسٹین بھی ہیں اور وہاں پہ اس وقت جو فلسطین میں صرف مسلمان نہیں رہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ کے چینل کے طور پتانا وہاں کرسٹین بھی رہتے ہیں وہاں پہ چرچس کو بھی نظر انداز کیا ہے اور وہاں بم مارے گئے ہیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں اس وقت متحد ہو کے ہمیں انسانیت کی بات کرنی ہے اور ہمیں یہ بات کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا میسج دیا ہے کہ جو شخص بھی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل ہے تو اس وقت صرف جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف ایران نظر آ رہا ہے فرنٹ لائن پہ اور اس کے بہت زیادہ اس کے حوالے سے اپنی چیزوں کو فیس کرنا پڑا ہے اور اقتصادی اس کے اوپر پابندی ہے تو یہ حال ہے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت اور ہم تو صرف بچپن سے صرف کچمین کو سنتے آئے تھے لیکن کیونکہ اب ہمارے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل قوتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ میں تو یونائیٹ نیشن کو بھی کہوں گا کہ یون کو بھی جو ہے وہ اس میں آگے آنا چاہیے اور اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے میڈیا کے اگر بات کی جائے کم دکھایا جا رہا ہے یا زیادہ دکھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے آپ پیزرنٹ ہیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور مجھے بتائے گا کہ اس وقت میڈیا اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے تمام سیچوشن کے اندر دیکھیں پاکستان پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کیا کیونکہ میں صدر ہوں تو میں اس کی بات کروں گا کہ ہماری یہاں کیونکہ اس وقت جو سیچوشن ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں تو دکھائی جا رہی ہیں لیکن اس طرح نہیں دکھائی داری جیسے دکھانی چاہیے کیونکہ میڈیا کے اندر کمرشلائزیشن ہو گیا ہے اب وہ وقت گزر گئے کہ جب آپ چیزوں کو میرٹ پہ دیکھتے تھے اب میرٹ کا قتلیان جس طرح پانچھرے کی تمام فیلڈ میں ہوا ہے اسی طرح میڈیا میں بھی ہوا ہے اور میڈیا میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو پروفیشنلی وہ جنرلز نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایکسیڈنٹلی اس فیلڈ سے واپستہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کوئی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اگر آپ یلو جنرلزم کریں گے تو اس سے فیلڈ کو اس پر جنرلزم کی بدنامی ہوتی ہے ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو لوگ دیکھیں مولا علی فرما رہے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنا علم رکھتے ہیں اور کیا آپ کی تربیت ہوئی ہے آپ کے والدین نے تربیت آپ کی کی ہے یا ٹائم ضائع ہوا ہے بات یہ ہے کہ ہماریاں معاشرے میں وہ کام نہیں ہو رہا جو اساتذہ کرتے رہے ہیں جو والدین کرتے رہے ہیں اب آپ مہنگے سکول مہنگے کالیج اور مہنگی انیورسٹری بیچ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ایسا نہیں ہے والدین کو آج بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اساتذہ کو بھی کرنی ہے کیونکہ آپ اگر آم کھانا چاہتے ہیں تو آم کی گھٹلی بھونی پڑتی ہے نیم بھو کے آم نہیں ملتے اور اس کو کیلوں سے بچاؤ کی دعویٰ دینی پڑتی ہے پانی دینا پڑتا ہے کھات دینا پڑتا ہے تو کہیں آم کا درخ بنتا ہے معذرت کے ساتھ ہماریاں اس بارے میں لوگ سوچ نہیں رہے کہ حق کو حق بولو جو situation آپ نے دیکھی کل جو ہوئی ہے کراچی کے اندر وہ کچھ بہتر ہی ہوئی کل صدر میں جو اس وقت situation ہوئی تھی وہ کچھ بہتر situation نہیں تھی کیونکہ لوگوں کے اندر frustration بھی ہے وہ انٹرنیشنل قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں کرنا چاہتی وہ بھی اس پہ کوتتی ہیں اور وہ اپنا رول انجام دیتی ہیں کیونکہ سب سے بڑا میں درخواست کروں گا فیڈل گورنمنٹ کو بھی سن گورنمنٹ کو بھی کہ ہماریاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ رائٹ سیٹ پہ رونگ آدمی بیٹھا ہے جس دن ہمارے ملک میں رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی بیٹھے گا آپ کو تمام فیلڈ میں بہت سارے کام پوزیٹیولی نظر آئیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں جیسا آپ نے کہا احمد فراز کہ گئے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں پاکستان پرنٹرن الیکٹرونک میڈیا ایک تاریخی کام پاکستان کی ہسٹری میں کرنے جا رہا ہے آپ کو اس بات کی حیرت ہوگی کہ اس وقت جو ہمارے ملک کا رائٹر ہے جو شاعر ہے جو جنرلسٹ ہے جو کیمرامین ہے جس کے بچے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی تصویر پرائم منسٹر پریزیڈن چیف منسٹر کے ساتھ پاپا یہ بتائیے ہماری انورسٹری کی فیضتو آپ بھر نہیں سکتے ہیں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے نہ انفرومیشن منسٹری نہ کلچر منسٹری معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے مختلف associationیں بنی ہوئی ہیں میڈیا کی وہ بھی کچھ نہیں کر رہی ہیں پاکستان print and electronic میڈیا ہم ایک بڑا انڈولمنٹ فرن بنانے جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سال میں کم سے کم سو بچوں کو ڈیزرونگ بچوں کو کالج اور یونیورسٹی کی اسکولرشپ دیں پہلے فیس میں ہم گورنمنٹ کے جو کالجیز اور یونیورسٹی ان کو ٹارگیٹ کریں گے پھر پیویٹ سیکٹر میں آئیں گے تاکہ ہمارے ملک کا جو ہساس آدمی ہے جو شاعر ہے جو صحافی ہے جو فنکار ہے جو کیمرہ مین ہے وہ بھی یہ کہ سکے کہ ہم کیونکہ جنرلیسٹ ہیں تو تمہیں یہ سکولرشپ ملی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی دن آپ نے آم کی گھٹلی بونی ہے ہمیشہ دنیا میں وہ لوگ پوزیٹیو اور بڑے کام کرتے ہیں جن کی سوچیں اور پوزیٹیو ہوتی ہیں یہ جو آج ہم پودا لگا رہے ہیں امرار بھائی اس کے ریزلٹس ہمیں دس سال بعد ملیں گے لیکن کسی دن آپ نے وہ پودا لگانا ہے تب ریزلٹس آئیں گے بڑا خوبصورت اقدام ہے لیکن اس پہ عمل درامت کب سے ہوگی یہ تو بڑا خوش آئین ہے صحافی برادری کے لیے کہ آج کل تو صحافی ڈھوننا بھی بڑا مشکل ہے آپ یقین کیجئے کہ اب جو ووٹس اپ کی صحافت ہوگی میں اس سے بڑا تنگ ہوں اس سے تنگ میں اس لیے ہوں کہ صحافی ہونا بری بات نہیں ہے لیکن برا آدمی صحافی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہمارے جو تھانوں کی بات کی جائے سرجانی کی بات کی جائے لانڈی کی جائے وہاں پر ایک جم گھٹا ہے وہاں پر چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ ہیں جو نے اپنا وار سیپ گروپ بنا رکھا ہے اور کسی بھی ایسا چو نے کوئی ایسا کام کر دیا تو اس کے خلاف ایک پوری تحریری لکھ وار سپ کر دیا جاتا ہے اور اس وار سپ گروپ کے اندر صحافی بھی ایڈ جو کہ اریجنل صحافی ہیں اچھا میں نے پہلے بھی بات کی تھی میری ان سے ہرگز نہیں بنتی جو لوکل صحافی ہیں جن صحافی کے ایس کا بھی نہیں پتہ وہ صحافی بنے ہو ہیں کن کے لئے کوئی گڈام اٹھائی ہے نا دیکھیں اس کے لئے بہت کے تعلق نہیں رکھتے آپ کا پیور صحافت سے تعلق ہے تب آپ ایک ریڈیشن کارڈ بنے گا ہلکے 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 ہو رہی چیزیں بہتر ہوں گی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے سالوری سے ایک ہزار روپے اس امپلائی کا کارڈ لیں اور اس کی فیملی کو ایک کارڈ دیں ہیلتھ کارڈ جو پانچ لاک روپے تک کی کبریج ہو تاکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے آپ سال میں بارہ ہزار روپے سالوری سے کارڈ رہے وہ ادارے سے باپستہ رہے کم پیسوں میں بھی کیونکہ اس بات کائم ہوگا کہ سال میں میرے بیوی بچوں کو کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ ہسپٹلز ہیں اور ان ہسپٹل میں پانچ لاک تک کبریج ہے جس میں میرے کئی دوستوں نے بات زدونی وہ مجھے کہنے لگے کہ خرم بھائی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں بھی سن لے گا جب صحافی میدان عمل میں آتا ہے تو اس سے اپنی جان کا خطرہ نہیں ہوتا بے خوف تر ہو کے وہ حقائق ہمارے ناظرین کو دکھاتا ہے شما منشی ہمارے دنمیان موجود ہیں خواتین کا کردار اگر دیکھا جائے خواتین کیونکہ آپ لیڈی ہیں اور لیڈی کو کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ابھی اگر بات کے جائے لاہور کی تو ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس ویڈیو میں ایک بچی کو نیجی یا یونیورسٹی میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی عمل درامد نہیں ہو سکا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو گئی تمام باقیہ ہمارے معاشرے اور پاکستان کا علمیہ رہا ہے پاکستان کا علمیہ یہ رہا ہے کہ جب پاکستان میں پروسپریٹی پاکستان میں جب بھی جو نا اکنومکلی ہم پاکستان دیپ اسٹیٹ آلیمنٹ یا دیپ اسٹیٹ ایکٹلز ریاست کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے اور یہ عمل بہت خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں دو ہزار چودہ اور دو ہزار تیرہ میں ہماری اکانومی جو ہے ہماری جو جو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا جو ہماری گیٹی پی ہے جو کے دو ہزار چوپیس کے لیے چائنا نے حال فیلال جو اپنے ٹیگٹ سٹ کیا ہو ہے مطلب دو ہزار چوپیس کو چیف کرنے کے لیے اور اس وقت الحمدلللللہ پاکستان کی دو ہزار چودہ میں ہماری جو پاکستان دو ہزار پاکستان پاکستان میں لائے جا چکا تھا فیس ون کمپیشن کی تقریب تھا اس وقت چائنا کے صدر جو بڑے ایک اونر کی بات تھی جو پاکستان تشریف لارے تھے اس وقت جو اماریکا ہے اسرائیل ہے انڈیا ہے وہ برسر پیکار ہو جاتے ہیں اس وقت حکومت خلاف ایک شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ حکومت جس طرح جاتی ہے جس طرح سے اگرامن ٹوپل ہوتی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے تو یہ نہیں کہ ہم میری آپ کی ہماری سیاسی وابستگی کوئی نہیں ہے ہماری صرف وابستگی پاکستان ہے جس وقت پاکستان جب فلارش کر رہا ہوتے تو بدقسمت تیر سے یہ سارے عوامل بہت ایکٹیو ہو جاتے اور پاکستان کے خلاف جو ایک اندیکھا ہاتھ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس میں ہمارا علمیہ رہا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس طرح کے لوگوں کا الائکار بندی تھی اور ان کو سہولت کاری فرام کرتی تھی جس کے وجہ سے جو پاپٹس پاکستان میں حکومت کے لیے نافذ کر دیا جاتے مجھے اچھے سے یاد ہے کہ پاکستان میں 126 دن کا دھڑنا ہوا اس وقت اس وقت یہ نارا تھا کہ اس وقت جب آپ کا ایک یونٹ آٹھ روپے تھا اس کے اوپر 156 دن تر ناج گانا ہوا تو اس کی جو کا گیا تھا کہ سویل آپ کو یاد ہوگا آپ پانچ کلو کا اور میں پانچ کلو کا جو آٹا لیتی تھی وہ 250 روپیز کا ہوتا تھا پانچ کلو تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ چھے سو میں بھی چیزیں نہیں آرہا تھا یہ پاکستان کی چیزیں اور مجھے بہت اچھے سی آدھے 2015 میں ہم آئی ایم ایف کو خیربات کر چکے تھے ہم آئی ایم ایف کی تصلح سے رجات پا چکے تھے اب یہی صورتحال ہے پاکستان چار سال کی جو ہم نے جو دیکھی کہ جو سیاسی نا کردگی اور انکومپیٹنسی ہم نے سابق وزیر اعظم کے دور میں دیکھی کہ صبح اٹھتے تھے تو بجلی کا یونٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا دوائیوں کی امتہ آسمان کو پہنچتی تھی پیٹرول کا کچھ پتہ نہیں تھا ڈالر آسمان کو چھو رہا تھا اب چونکہ ہم یہ ہم نے آخری معیدہ کی ہے آئی ایم ایف سے اور ہم اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں اور پاکستان میں جو ہے آپ دیکھیں کہ آئی ایس ای ایف سی جو ہے آرمی شیف سید آصر منیر صاحب کے جو ہے زیر نگرانی ایس آئی ایف سی کا ایک پروگرام شکل ہے جس کے تحت پاکستان میں ماشاءاللہ بے تہاشا انویسمنٹ آ چکی ہے ابھی ہم نے ایس او سی کا جو ہے ماشاءاللہ اجلاس کیا ہے جس میں ہم ڈیپلومیٹک آئیسولیشن جو ہماری تھی وہ ختم ہو چکے دنیا کے بڑا مضبوط ایک بہت بڑا پیگام یہ ہے اس میں جو ہے آپ دیکھیں آپ کے جو ڈیپ اسٹیٹ فیکٹرز ہیں اور یا ایکٹرز ہیں انہوں نے سو کول ریپ جو ہے ایک ڈراما کیا آپ مجھے بتاتے ہیں وہ بچی وہ بکتم سامنے آئی آپ نے وہ دیکھا اس میں یوٹیوبرز بیٹھیں یوٹیوبرز کون ہیں وہ یوٹیوبرز جو کہ دن رات جو ہے تحریک امصاف یا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کہتے ہیں اب میں یہ کہنے میں کوئی مطلب آر نہیں ہے لوگ گھبراتے ہیں ڈرٹے ہیں لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے آج آپ نے چینل کی توجہ سے کہ پی ٹی ایم منظور پشتین صاحب بی الے مہارنگ بلو سائبہ اور پی ٹی آئی ان کا فیلحال یہ تین ایسی دہشت کا تنظیم ہے پاکستان میں جو پاکستان کی بقا کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے اب بھی سیاسی مسئلہتوں کو جو ہے بالائے تاک رکھے ان قوتوں کو جو ہے پاکستان بین کرنا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے ایک آئرین ہینس کے ساتھ جو ہے ایک کاربائی شروع ہونی چاہیے ایکشن شروع ہونی چاہیے آپ مجھے بتائیں آپ پاکستان میں نو مہی جیسے واقعات ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ہے امریکہ میں کیپٹل ہل کا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں کے جو ہے ان کو کس طرح سے سزا دی جاتی ہے لنڈن میں آپ نے حالی تجاش دیکھا آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو یوٹیوبر تھا وہ لاہور سے گرفتار وہاں وہاں کی ریاست عمل کرتی ہے وہاں کی ریاست جب عمل کرتی ہے تو اس طرح کے جو جیجز سہولتکار موجود نہیں ہوتے جیسے آج جو ہے جو یوٹیوبر ہمارے پاس بیٹھے ہیں جیجز کہ کوئی جو دہشتگرد گرفتار ہوتا ہے یا ڈیجیلل دہشتگرد گرفتار ہوتا ہے تو آپ اس کو فوراں بیل دیتے تھے آپ ریاست میں بھونکنے لگتے ہیں تو خلا کا واسطہ ہے خدا کے واسطہ ہے آپ ریاست کے ساتھ ایک خلوار کرنا چھوڑ دیجئے پاکستان ہیں تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہے تو آپ جیسے یہ کہہ رہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو خواتین کے ساتھ دیکھیں میں بھی ہوں ہر عورت کے اوپر خود جو نبس آتے خود یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورت جا کے اپنا آپ کس طرح سے ریپریزنٹ کراتی ہے میں بھار جاتی ہوں مجھے الحمدللہ میں بہت فخر سے کہتی ہوں مجھے کوئی ایک سی ٹی بھی نہیں مارتا مجھے یا مجھے حسرت ہے کہ شاید کوئی مجھے سی ٹی مارے کیونکہ آپ کے عورت کا اپنا کنڈیکٹ ہوتا ہے عورت کا اپنا جو ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں سے طرز عمل جو ہے رکھتی ہے تو ایکشن کا ریکشن ہوت ہوتا ہے تو ہر چیز آپ ریپینڈ کرتی ہے اور جو اس طرح کا پرپاگینڈا ہے جیسے کہ یہ سوکالڈ وار آپ اس طرح دیکھیں پشاور میں تو عملی طور پر بٹم سامنے آئی ہے جو ہے چھ سال کی بچی کا ریپ ہے پشاور میں تو اس پہ اس پہ یہ وویلہ کیوں نہیں ہو رہا آپ صرف وویلہ اور پنجاب میں اسلامباد میں کیوں کرتے ہیں آپ انہی علاقوں کے جو کہ پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کے پکے میں جب عملی طور پر یہ ایسا ہوا ہے آپ وہاں پہ جا کے تماشی کیوں نہیں کرت ہے enough is enough آپ ریاست کے ساتھ کھلوائے کرنا چھوڑ رہے ہیں پاکستان الحمدللہ بہت ہی ایک ایمپورٹن فیس میں داخل ہو چکا ہے اللہ حکم سے آج کل میں انشاءاللہ تعالی آئینی طرح میم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی آپ چند عالمی قوتوں کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوگا انشاءاللہ عالمی قوتوں کی آپ نے بات کی لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہے ان کی لئے کیا خوش خبریاں کیا ان کی لئے خوش خبریاں آئیں گی کیا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوگی جیسے کہ بھی آپ نے آٹے کی بات کی کہ پاس کلو کا آٹا سالے چھ سو روپے تک کی ابھی دس کلو کا آٹا میں حال سے ہزار روپے سے اوپر جا چکا ہے تو کیا جتنے بھی معاہدے ہوئے اگر ہم آئی ایم ایف کی بات کریں ہمیں بتایا تو یہ جاتا ہے کہ ہم کرزے میں آ چکے ہیں دیوالیاں انہوں سے بچا لیا گیا پاکستان کو لیکن مجھے یہ بتائی میں دونوں سے یہ سوال کروں گا کیونکہ آپ دونوں میرے لئے سینئر ہیں اور میں آپ کا مواقف لینا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کو کرزہ دیتے وقت تو ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ہمیں اتنا کرزہ دے دیا لیتے ہو تو ہمیں بتا ہوتا ہے اچھا کرزہ لینے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی رلیف دیا جاتا تو پندہ دن کا دیا جاتا ہے اگر پیٹرول کی قیمتوں میں دور پر کمی کی جاتی ہے تو پ پندہ دن کے بعد دس روپے تو بڑا دیا جاتے ہیں یہ پندہ دن کا جو چیپٹر میں کب کلوز ہوگا کب ہم کھڑے ہوں گے کب ہماری گاڑیوں میں سے جو اگر گاڑی کی بات کی جائے تو ابھی تھارٹی فائی سے بھی ہمیں بہت چکی ہے اور اگر ہم بھارت کی بات کریں جو کہ ہمارا دشمن ہے اگر اس کے ملک وہ بھونک رہے ہم پر ہمیں تنکیت کا نشانہ بنا رہا ہے کہ اگر ہم بھارت کی بات کریں ایٹمی بات کریں تو ہم اس سے بہت آگے ہیں وہ ہم سے د ہم ہمیں وہ تماشا بنا رہا ہے ہمیں تنکیت کا نشانہ بنا رہا ہے یہاں جو گاڑی تھارٹی فائی لاک کی ہے وہاں پر وہ چھے لاک کی ہے تو پاکستان میں کبھی ہوگا دیکھیں بات وہی آگئی ہے ڈیپ اسٹیٹ فیکٹرز کی آپ نے یہ جو کہا کہ انڈیا میں ہم مہنگائی کا ریشو جو دیکھتے ہیں وہ ہم سے بہت کام ہے کیونکہ وہ سیلف رلائنڈ کنٹری ہے وہ کسی عالمی جو بینک یا عالمی ادارے کے پاس جو کردہ لینے نہیں جاتا کیونکہ اکرونیمکلی ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پریویس میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دو ہزار چودہ میں ہم خیبات چکے چکے تھے آئی ایم ایف کے جو ہے کو آپ کو پیٹرول کی قیمت اس وقت یاد ہوگی ایٹی روپیز جو ہے اٹھی پر لیٹر تھی آپ کا بجلی کا بل آٹھ روپی یونٹ تھا تو ہم ایک خوشحالی کا دور دیکھ رہے تھے تو اس کے پاس اگدم سے ہی اس طرح سے نالائک اور نا اہل لوگ آ جاتے ہیں ہمارے مل پر مسلط کر دیا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی تو ہ تو جب اس طرح کا نالائک اور وہ نا اہل آتے ہیں اور پھر آتے ہی جو آئی ایم ایسو معاہدہ کرتے ہوئے جو چائنہ کا اور پاکستان کے بیچ میں جو سی پیک کا خفیہ معاہدہ ہوتا ہے اس کو اس دستاویزات بھی جو ہے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس طرح کی جب بکاؤں مال آئیں گے سیاسی سیاتی پولٹیکل پارٹیز کی صورت پر تو اس طرح کے حالات ہم دیکھیں گے اور ہمارا ملک مزید سے مزید پیچے ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ حکومت بخت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ آئی ایم اف آخری معایدہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتری کے طرح جائیں گی اور ابھی بہت سار انیشیٹیز ایسے رہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی ایسی بات کہی جس کے سے میرا بہت دل دکھا کہ چاہے ہمارے بچے ہمارے نوجوان چاہے ماسٹرز کر لیں یا بی بی اے کر لیں لیکن یا تو وہ کراچی کے اگر ہیں خلصاً کیونکہ کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جو ملک میں جو ہے پورے وقت دنیا وہ جو ہے ملک کو سیونٹی پرسن ریوڈین جنریٹ کر کے دیکھتا ہے لیکن ہماری کراچی کا ہی نوجوان وہ یا تو بائکیا چلا رہے یا پھر اوبر یا کریم چلا رہے ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو جیسے ابھی آئے جو ہے ہمارے جو ہے وہ سی او ایس آسی مونی صاحب کراچی میں آئے کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بات کی تو انہوں نے کہا اس طرح کے جو ہے آہ آہ تجاویز ہیں جن پر عمل درامات کیا جائے کہ مزید سوئے بنیں گے مزید ڈیویزنز بنیں گے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کی جو ہے آہ جو سائنس اور ڈیپریویشن سے ان کو اور گریونس کو ایڈرس کیا جائے گا تو وہ ہے میرے خیال میں ہمیں جو ہے امید اچھی رکھنی چاہیے اور خوف فولی پاکستان نے ایک دفا پولٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہے ایک نومکل سٹیبلیٹی کی طرح ہم جا چکے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے خورم بھائی جیسے کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ پاکستان ابھی انہوں نے خوش خبی تو دے دی کہ کچھ ہی دنوں میں گوڈ ڈیوز آنے والی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو نوجوان جو جل برداشتہ ہے اس کے لئے گوڈ ڈیوز آئیں گے یہ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں ہمیں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے اس وقت یہ جو ڈیوز آئی پی پیس کا ہمارے اوپر سب سے بڑا ایک بہت بڑا بم گراوا ہے اس وقت تو جس وقت ہمارے پاک پاکستان پاکستان کام تھی اس وقت تو ڈیوز آئی پی پیس ٹھیک تھی لیکن دو ہزار تیرہ میں اور دو ہزار اٹھارہ میں جو ڈیوز آئی پی پیس ہم نے سائن کیے ہیں جو ہمارے اوپر اس وقت بجلی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو آٹھ روپے سے اور اس وقت بیالیس روپے پہ آئی بھی ہے اس میں آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے ایم ایوز ہیں آپ ایٹیز پہ آگئی ہے ایک یونٹ ایٹی پہ آگیا اچھا ایٹیز پہ آئی پیز جو ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے دو ہزار تیرہ میں ہمیں ضرورت نہیں تھی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہمیں ضرورت نہیں تھی یہ یقیناً وہ پولٹیکل لوگ ہیں جو اس ملک کو سٹیبل نہیں کرنا چاہتے ہیں اس میں انٹرنیشنل قوتیں بھی شامل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان جیسا ملک جہاں پہ اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں وہ ایران سے فیول لے رہا ہے اور تیس چالیس روپے میں اپنی قوم کو دے رہا ہے میں معذرت کے ساتھ حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو آیا واہ ہے پائپ لائن ایران کی ہم اگر ایران سے لے لیں گے آپ ہمارا دچمن ملک انڈیا بھی لے رہا ہے ہمیں امریکہ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہماری دنیا میں یہ اب اکنومیکل وار ہے رشیا چھوٹا اکنومی کی وجہ سے ہم کچھ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے ہماری اکنومیکل پوزیشن کوئی اچھی نہیں ہے ہم اس وقت جو ہے وینٹیلیٹر پریں اگر ہمیں جو ہے ریلیو مل جاتا ہے صرف فیول میں صرف ایک پروٹک کی بات کر رہا ہوں جہاں پیٹرول کا ہوا ہم کھڑے ہو جائیں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم آری یہاں اگر ہم ایران سے فیول لے لیں گے ہم کہتے ہیں چلو تیس روپے پہ آپ اس کی پیوریفیکیشن پہ تیس روپے اور رکھ لو تو کتنے ہوگا ساٹھ روپے ساٹھ روپے پہ اگر آپ کو فیول ملے گا تو آپ کی گروسری بھی اور آپ کی ایکسپورٹ بھی آپ کو یہ اندازہ ہے میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا ہوں دوست کہتے ہیں کہ یار کچھ سوینیر لے لینا تو وہاں جب میں شرٹس یا ٹی شرٹس رہنے جاتا ہوں تو پیچھے جب میں ٹیک دیکھتا ہوں تو وہ لکھا ہوتا ہے made in Vietnam made in bangladesh اور اسی made in china کیونکہ ہم اس کو بیٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پہ وہ شرٹس یا ٹی شرٹ اگر ہمیں بارہ ڈالر کی مل رہی ہے تو یقیناً وہ دس کی لے رہا ہوگا پیچھے اس کو آٹھ کی مل لی ہوگی ہم اس کامپیٹیشن میں اس لیے نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کمرشل ریٹ اس وقت جو ہے وہ اسی روپے ہو گیا ہے اگر آپ اسی روپے میں کوئی پروڈک بنائیں گے شرٹ بنائیں گے تو آپ کو گھر پر بارہ ڈالر کی پڑھ لیے آپ دیں گے کتنے کی اس کو چاہیے آٹھ ڈالر میں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جیسے حاسم منیر صاحب آئے وہ بزنس کمیونٹی سے ملے میں آپ کو بتاؤں بزنس کمیونٹی نے ان کو بولایا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسی ایکسپورٹ پروڈسسنگ زون بنا دیں کہ جہاں پہ ہمیں کئی ایسے فیکٹرز جو ہمیں پولٹیکلی تنگ کرتے ہیں ان سے ہمیں نجات ملے اور ہم پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کے طور پر رمیٹنس لینڈ کریں دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں کئی چیزیں سے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کارٹر جنرز انڈسٹری جو ہے بہت تھی اس وقت میں ترکی گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک سو بیس گس اور دو سو چالیس گس کے گھر میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریز لگی بھی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ٹول برازر سے لے کے ادھراباد تک اگر آپ دس ہزار فیکٹریز لگا دیں اور یہ جو ہمارے ٹویڈ ڈیوٹی لگائیں بہت چھوٹی سی چیز ہے گلاس یہ جو گلاس ہے یہ گلاس بنانے میں ہمیں کیا خوابات ہے یہ کیوں آرہا ہے چائنا سے یہ ہماری پروڈکٹ بنے اور یہاں پہ ڈیوٹی لگے کہ بھائی ہمیں مثال کے طور پہ دس لاک گلاس چاہیے تو یہ بیس لاک گلاس بنواؤں دس لاک ایکسپورٹ کرو ایسی کئی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں کم کسٹ بھی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں اور سیز ہمارے پاکستان کی تقدیر بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کوئی پالیسی بنانی ہے دنیا میں اس وقت ون شاپ سلوشن ہے کہ آپ ون وینڈو پہ جائیں آپ ایون جو قوتیں اس وقت انٹرنیشنل قوتیں امریکہ انگلینڈ آسٹریلیا جرمنی سب جگہ آپ اگر کوئی انبیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ون وینڈو میں آپ کو سلوشن ملتا ہے تو پاکستانی صرف ہم پاکستانی اور سیز کو یہاں لا سکتے ہیں جو آنے کو تیار ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے سلوشن بنانا ہے یہ نہ ہو کہ میں امریکہ سے یہاں یا جرمنی سے یہاں آیا ہوں میرے پلوٹ پہ چھ مہینے کے بعد کوئی خبضہ کیا ہوا ہوں تو یہ ایک بہت alarming situation ہے جو ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن میں چاہوں گا کہ چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتبو کا آغاز یہی سے کریں گے ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رئیے گا موسیقی موسیقی جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکا ہوں خورم بھائی ابھی دیکھئے گا کہ چائنیز ہمارے جو بھائی ہیں جن کی دوستی کی مثال دی جاتی ہے کہ چین اور پاکستان دونوں بھائی بھائی ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا پاکستان کو اور پاکستان نے بھی چین کا بڑا ساتھ دیا ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا آپ امیسی گئے وہاں پر آپ نے ان سے بات بھی کی تازیت بھی کی کیا رویہ تھا ان کا کیسے دیکھتا ہے پاکستان کو سر وہ تو پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں لیکن مجھے تکلیف ہوئی جب ہم تازیت کے لیے ان کے پاس گئے انہوں نے دو تین دفعہ یہ بات کہی کہ وائی شوٹ آن لی چائنیز پیپل دھا دھا کریں ہم ان سے معذرت کرتے رہے کہ یہ پاکستان کی وہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان اور چائنہ کی ریلیشنشپ کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یہ انٹرنیشنل قوتیں ہیں جس میں خاص طور پر raw involved ہیں اور اسی طرح کی دنیا کی ایجنسیز involved ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں دیکھیں پاکستان سی پیک پاکستان کا ایسا ہے کہ اس وقت پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا لیکن کیونکہ انٹرنیشنل قوتیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے آپ کو یہ بات سمجھ اس طرح آئے گی کہ اس وقت جو پاور کی وجہ سے ہمیں پریچھانی ہیں یعنی پاکستان میں پہلے صرف ایک سیل فون کمپنی دی اس وقت پاکستان میں آٹ کمپنیاں لینڈ ہونے کو تیار ہیں لیکن آپ نے گیٹ کلوز کیا ہوا ہے گیٹ کلوز کیا ہوا ہے کیونکہ پولٹیکل پارٹی کے بچے جو ہیں وہ اس ادارے میں جی ایم لگے ہوئے ہیں ڈریکٹر لگے ہوئے ہیں مینجر لگے ہوئے ہیں دیکھیں اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ نے خاص طور پر پاور سیکٹر میں اوپن کرنا پڑے گا دنیا بھر میں ابراد صاحب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آٹھ کمپنیوں کی اوپرچنیٹی ہوتی ہے ایک بولتا ہے ہم سے چار روپے ہی نوٹ لو ایک بولتا ہے پانچ روپے لو ایک بولتا ہے ساڑھے چار لو جس کے پیسے کم ہوتے ہیں اور سرویس اچھی ہوتی ہے آپ وہ چوز کر لیتے ہیں وہ کمپنیاں پاکستان میں جس میں چائنیز جرمن امریکن فرنچ کمپنیاں لینڈ ہونے کو تیار ہیں لیکن ہم نے جو ہے ان کو لینڈ نہیں ہونے دینا ہے اور دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ یونٹ کریں گے تو پیسے کم ہوں گے یہاں الٹا ہے دو سو یونٹ کے بعد ریٹ ڈیفرنٹ ہے تین سو کے بعد ریٹ ڈیفرنٹ ہے پانچ سو کے بعد تو تباہی ہے خورم بھائی بڑی اچھی بات آپ نے کہے کہ یہاں پر تو نظام ہی الٹا ہے اور پاکستان کے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے شما منشی ہمارے درمیان موجود ہیں میں آپ کا شکیدہ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی مدو کریں گے اور ایک اچھی ٹرانسیشن کریں گے اور چینیز بھائیوں کے پاس جائیں گے ان سے بات کریں گے شما آخر میں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جو کہ ہمیشہ بھائی جارکی کی بات کرتا ہے اس کو توڑا جا رہا ہے چینیز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی توڑا جا رہا ہے ان کو بھی ہمارا دشمن کیا جا رہا ہے شاید اس کی وجہ سے حملہ کیا گیا ہمارے چینیز بھائیوں پر دیکھیں میں نے جیسے ابھی ہماری گفتو کے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ دو ہزار چودہ میں جب پاکستان ایکنومک پروسپارٹی کے راستے پر گامزن تھا اور اس وقت جو ہے سی پیک اپنے اروش پر تھا تو اس کو راستے میں ہنڈرنسز دانے کے لیے جس طرح سے عالمی قوتیں جو برسرے پیکار ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کو ٹوپل کیا جاتا ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں گیم چینجر کی طور پر مانا جاتا ہے اور ہم اس کی حالیہ مثال یہ دیکھتے ہیں کہ گوادر میں الحمدلیلہ جو ہے وہاں پہ ائرپورٹ بھی ہو چکا ہے فانکشنل اور وہاں کا جو گوادر کا آپ نے سٹیڈیم بھی دیکھا ہوگا تو یہ وہ ترقیاتی کام ہے جس نے گوادر جیسے ایک شہر کو جہاں صرف اور صرف آپ کے پاس ایک سی پورٹ تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور گربت تھی گربت تھی اب وہ ایک دنیا کے ایک ترقیاتی جافتہ جو ہے جو شہروں میں اس سے شمار کیا جائے گا تو یہ ایک جو ہے انٹرنیشنل سادش کا حصہ ہے کہ پاکستان سے جو ہے سی پیک کو جو ہے رول بیک کیا جائے چائنا کو رسائی نہ دی جا سگے اس لیے پاکستان اور چائنا کے ریلیشنشپ کو سپورٹیج کرنے کے لیے اور سی پیک کو خصوصی طور پر ڈی ریل کرنے کے لیے جو ہے ہماری چائنیس بھائیوں پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کسی طرح سے بھی اس اگدام سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو پولٹیکل پپٹس جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی ایم ہے یا بی ایل ہے ان کا ان کا مطالبہ ہی صرف فیلس یہ ہوتا ہے کہ چائنا کو جو ہے مجبور کیا جائے کہ وہ یہاں سے چلا جائے وہ سو کال جو ہے اتنی اتنی گریونسز گنوا دیتے ہیں لیکن انہی گریونسز کا ازالہ کرنے کے لیے چائنی چائنا جو ہے سی پیک کے طرح وہ اگڑمات کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان صحیح ٹریک پہ آئے تھے سادش اروج پہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پشلی حکومت چار سال پہلے جو برسر اقتدار آئی تھی تو اس نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا تھا آئی ایم ایف کو جو ہے پاکستان کے جو پاکستان اور چانہ کے درمیان جو سی پیک کا خفیہ دستے واضح تین ڈاکومنٹس تھے جنہیں کے جو ہر ممالک جو ہے اب میوشنلی جو اس کو خفیہ رکھتے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا یہ ایک وہ تھا جس سے پاکستان ڈپلومیٹلیکلی بلکل آئیسولیٹ ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہیں جس سے چائنیز بہت زیادہ دخمے ہیں وہ بہت پریشان ہے کہ جب چائنہ کا وہ ہے ایک بہت پوزیٹیو رول ہے پاکستان کی ترقی کی طرف تو پھر ان کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے تو ہمیں میں کہتی ہوں کہ یہ ہماری بھی لوس لوپس ہیں ہماری سیکیارٹی لیپسس ہیں اور ہمیں جاننا ہے کہ کس طرح سے اتنی سیکیارٹی ہوتے ہوئے جو ہے یہ اس طرح کے لیپسس ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوس لوپس رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے حملہ آور کو یا دہشتگر کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اپنا حملہ وہ جو ہے کامیابی ہوتی ہے کیونکہ کوئی تو سہولتکار موجود ہیں ہمارے اداروں کے اندر بھی جو صرف چائنہ کی ہی عوام کو ٹارگٹ کرنے میں جو ہے اپنا روڈ پلے کرے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی ناظر کرام چائنہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان ہمیشہ چائنہ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس رشتے کو کوئی بھی بینونی قوت توڑ نہیں سکتی انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ